ناظرین کل قومی اسیمبلی کا اجلاس ہے اور نگران حکومتوں کا دورانیاں اپنے اختتام کے قریب انہی حالات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نگران وزیراعظم جناب خوصوں اسلام علیکم جی اسلام علیکم یہ بڑی مربانی آپ کی آپ نے مجھے بھلایا جی بہت شکریہ آپ کا چونکہ اب ہمارا جانے والا ٹائم ہوا ہوا ہے آخری دو تین دن رہ گئے ہمارے حکومت کے تو یہ بس آپ کے بھلالے سے بڑی خوشی ہوئی ہے اب دیکھیں کب ملاقات ہوتی ہے دیکھیں وہ کیا شاعر کہتا ہے کہ اب کے ہم بچڑے تو شاید کسی شاپنگ میں ملے جس طرح پرانے بابے کسی جوگنگ میں ملے تو اب ملاقات انشاءاللہ دوبارہ بھی ہوگی مگر مجھے آج آپ کے بھلالے کی بڑی خوشی ہوئی ہے اور یہ میرا خیال ہے ہمارے آخری انٹرویو ہے ہمارے آپ کے ساتھ تو وہ جو آخری ہوتا ہے ہلے جی وہ تو بڑا اچھا لگتا ہے جیسے سگرٹ کا آخری کاش اور کلفی کا آخری چک بڑا مزیدار ہوتا ہے نہیں نہیں کوزو صاحب ہم آپ کو آئندہ بھی یاد رکھیں گے ساری کہنے کی باتی ہے جنید صاحب آپ مجھے بتائیں پچھلے نگران وزیراعظم کا کیا نام تھا پچھلے نگران وزیراعظم ہے وہ نہیں یاد رہا تو میرا کیا دوسری جنگ عظیم میں ذکر ہے یہ تو آپ کی میر بانی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا ورنہ میرے جیسی پرانی چیزیں کب یاد رہتی ہیں جی وہ ایک دروازہ والا ٹی وی ہوتا تھا وہ سب کو بھول گیا ہوتا ہے وی سی آر ہوتا تھا یار وی سی آر جس پہ قرائے پہ لاکے تو چار پانچ فلمیں دیکھ لیتے تھے وہ اب کسی کو بھی نہیں یاد چونکہ وہ پرانا ہوگیا تو اس لیے پرانی چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں اگر کوئی اس کو یاد رکھتا ہے تو اس کی میر بانی ہے جی بہت شکریہ آپ کا نہیں گوزو بڑا اچھا وقت گزارا ہے آپ نے آج یہ اچھا وقت گزارا ہے جی مگر تھا بڑا تھوڑا جیسے شزان کی بوتن نہیں فٹا فٹی ختم ہو جاتا ہے یا جیسے شادی کا ٹائم ختم ہوتا ہے سان سے دس کا اس وقت پتا چلتا ہے جب وہ حال والے بطیاں آن آف کرنا شروع کر دیتے کہ یہ تو ٹائم ختم ہو گیا اسی طرح یہ نگران حکومت کا ٹائم بھی ہے ایک نگرانی اور ایک جوانی بڑی جلدی ختم ہو جاتی ہے اچھا خوزو صاحب آپ نے ٹینور سے مطمئن ہے آجی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے خیر خریت سے اپنا وقت گزارا ہے کوئی ہم نے غلط کام نہیں کیا کوئی اچھا کام وہ ہوا نہیں ہے چونکہ ٹائم نہیں تھا نا جی ٹائم بھی تو دیتے اتنے سے ٹائم میں کونسا اچھا کام ہو سکتے ہیں چار پہ یہ اچھا سے اتار سکتے ہیں اتنے ٹائم میں یا کسی بزرگ کو سڑک پار کروائی جا سکتی ہیں یا ہم سائیوں کو برح والا چھنہ دیا جا سکتے ہیں تھوڑا سا تو ٹائم تھا جنید صاحب اس میں بندہ کیا کر سکتا ہے ہماری عقوبت کا تو وہ حساب تھا جنید صاحب وہ جو عید والے دل وہ آدھے سے زیادہ وقت تو بیٹھ کے اوپر ڈر ہی لگتا رہتا ہے جب ڈر اترتا ہے مزہ آنے لگتا ہے تو ساتھ ہی اوٹ والا نیچے اتار دیتا ہے ہمیں بھی جب مزہ آنے لگا ہے تو اوپر سے وہ نیا وزیریہ زبانگی مجھے تو یہ نوہ شریف بھی پائی اوٹ والا لگنا شروع ہوگی اس کو اتنا نہیں ہے ذہن میں آتا کہ بھئی تمہیں تو پانچ سال بیٹھے رہے چلو مہینہ ڈیڑھ مہینہ بھی اور بیٹھے رہے اتنی گربی بھی آپ واپس بھار جائیں گے ادھر تو لوڈ چیڈی گھوڑی ہے وزیریعظم رہنے دیتا ہے مہینہ ڈیڑھا اور تو لوڈ چیڈنگ تو نہ ہفیس کرتا ہے اوپر سے یہ دیکھو نواز شریف الیکشن جیت کے ہی بولنا شروع ہوگی میں جب تک تو وزیریعظم نہیں بلنتے چھوپ کر کے بیٹھو بولتا جا رہا ہے بولتا جا رہا ہے بولتا جا رہا ہے وہ سارے میڈیا والے اس کی ساری گفتگو پہلے صفحے پہ چھاپ دیتے ہیں اور میرا بیان یعنی نگران وزیریعظم کا بیان اندر والے صفحے پہ ادھر لگا ہوتا ہے جہاں پہ وہ غازی آباد کے کانسلر کا بیان لگا ہوتا ہے اور اس کا بیان اوپر ہوتے میرا نیچے اس کا بیان اوپر لگا ہوا ہے کہ میرے مولے میں سائیکلیں بہت چوری ہو رہی ہیں اور میرا بیان نیچے لگا ہوا ہے کہ ڈراؤن عملوں کے بان دونے کے بعد ہی امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو چکے دیکھو نے غازی آباد کی سیکل اور امریکہ کا ڈراؤن مکس کر دیا میرا حال تو وہ ہو گیا جو گھر والے جیتے جی دادے کا کرتے ہیں اس کی چار پئی گلی میں نکال دی بھائی ابھی میں وزیر اعظم ہوں ابھی تو میری چار پئی اندر رہنے دے اور وزیر اعظم ہوں اس میں وہ دروازے پالش کر رہے ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں بابا جی پیچھے آٹ جاؤ نوہ وزیر اعظم آرہا ہے دروازے پالش کرنے دو میں نے تو ایک بندے کی بڑی بیستی کیا مجھے غصہ چڑ گیا میں نے کہا یار میں بھی وزیر اعظم ہوں میں کو گیز کنیکشن لگانے کی درخواست دینے نہیں آیا ہوں اچھا یہ فرمایا کہ آپ کو اپنی وزارت عظمہ کی کونسی بات زیادہ یاد آئے گی سچی بات بتاؤ نا جنیت صاحب تو مجھے وزیر اعظم ہوں کے دروازے بڑے یاد آئے گی خود ہی کھل جاتی شروع شروع میں تو میں ڈر گیا میں نے ایسے دروازے کے پیچھے ہو کے دیکھا تو وہ بندہ پکڑ کے کڑا ناظرین یہ تاج کا حسبحال خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملاکات ہوگی انشاءالکل اللہ حافظ